نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سنجیب پوری جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی کوویڈ نائنٹین پین ایڈیمی کی سیکنڈ ویپ چل رہی ہے ہر دن جو ہے وہ نئے پوزٹیف کیسیز ریپورٹ ہو رہے ہیں ڈیرس ریپورٹ ہو رہی ہیں جس کے کارن لوگوں میں کافی زیادہ پینک ہے انزائیٹی ہے اور وہ کافی زیادہ مانسک روگوں کا شکار ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں جو ہے ہم ایک مینٹل ہیلتھ کرائیسیز کی طرف بڑھ رہے ہیں اسی وشے پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ابیشیق جہان جو کی ایک مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہے اور کنسلٹنٹ سیکیارٹیس ہے گورنٹ میڈی کالیج جمعوں میں ڈاکٹر صاحب فنانشل ایکسپوری نیوز میں آپ کا سوال دنیا بات ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ ہمارے درشنگوں کو یہ بتائیں کہ ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں کافی زیادہ ایک انگزائیٹی ہے پینک ہے جس کے قارن وہ کہیں نہ کہیں مانسک روگوں کا شکار ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ ڈیپریشن کی طرف جا رہے ہیں تو آخر یہ انگزائیٹی اور یہ ڈیپریشن کی پرولم ہے کیا یہ ہمارے آپ درشنگوں کو بتائیں جب ہم ڈیپریشن اور انگزائیٹی کی بات کرتے ہیں ان جنرل تو آگر میں اس کے کچھ لکشن آپ کو بتاؤں تو ڈیپریشن میں انسان اداس رہنا شروع ہو جاتا ہے کسی چیز میں اس کا انٹرسٹ نہیں رہتا ہے نیند اس کو یہاں تو بہت کم آنا شروع ہو جاتے ہیں یا بہت سے زیادہ سونا شروع ہو جاتا ہے ایک مایوس رہنا شروع ہو جاتا ہے نیگٹیوٹی اس کے مائنڈ پر آجاتی ہے نکاراتمک وچار نیگٹیو تھوٹس وغیرہ آتے ہیں اپنی آپ کو ورث لیس فیل کرنے لگتا ہے تو یہ سب سمٹم ہم دیپریشن کو اس سب سمٹم کو لے گے اگر کوئی انسان ہمارے پاس کوئی پیشن ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو دیپریشن دیگنوز کرتے ہیں وہیں انزائیٹی کا مطلب ہے اگر میں آپ کو سمپل ہندی میں بتاؤں یا سمپل اینگوچے بتاؤں تو چنتا ملکب ایکسیسیل ورہنگ انوانٹڈ واریز واریز کا مطلب وہ ہوتا ہے ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو کہ شاید ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں اور ہم ان کا نیگٹیو آسپیکٹ زیادہ سوچتے ہیں اس کے علاوہ انزائیٹی کے اور سمٹرمز ہوتے ہیں نین نہیں آنا ریسٹلیسٹ رہنا جس کو ہم بولتے ہیں بیچین ہی اور سب میں ہمیشہ بڑا بیچین رہتا ہوں یا پیشنٹ مارے ساتھ یہ کمپلین لے کے آتے ہیں کہ سر میرے دماغ میں ایک بار ایک بات آ جاتی ہے تو بس وہ نکلتی نہیں ہے ایک بات آتی ہے دوسری دوسری نہیں تو تیسری سو ابھی جو یہ محول بنایا ہے کوویڈ کا تو ہر انسان کے اندر ایک کوویڈ ریلیٹڈ وری تو ہے ہی ہے سو یہ دو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جو کی پسلے ایک سال سے کوویڈ کو اگر ہم ڈائریکٹلی ریلیٹ کریں یا انڈائریکٹلی ریلیٹ کریں تو یہ بڑھ گیا ہے مینلی اس کے پیچھے جب ہم ریزن جانے کوشش کی پسلے ایک سال میں ہم نے کیا ریزن رہے گی لوگوں کا منٹل ہیلتھ کی یہ پروبلم جو آئی ہیں یہ کیوں آئی ہیں تو مینلی ہم نے دو ریزن دیکھے ایک کوویڈ کے ساتھ جو انڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھے اور ایک جو کوویڈ کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھے انڈائریکٹلی ریلیٹڈ میں for example جیسے لاؤگ ڈاؤن لگنا شروع ہو گیا لاؤگ ڈاؤن لگ گیا لاؤگ ڈاؤن کے کارن لوگوں کا جو فائنینشل سٹرکچر تھا وہ سارا ڈسٹرک ہو گیا سو یہ دو انڈائریکٹ چیزیں جو کوویڈ کے کارن جو گورنمنٹس نے یا ہم نے میجرز لیے کوویڈ کو پریونٹ کرنے کے لئے اس کے کارن یہ لاؤگ ڈاؤن میں ایک آئیسولیشن ہو گئی گھر میں بیٹھ کیا جو ایک اس کا پورا روٹین ہوتا تھا وہ دفتر جاتا تھا اپنے دوستوں سے ملتا تھا شام کو کبھی ہفتے میں ایک دو بار باہر کھانا کھاتا تھا یہ سب چیزیں جب ڈسٹرک ہوگی تو اس کے کارن تھوڑا سا اس کو ایک ایڈجسمنٹ میں پرابلم آنا شروع ہوگی جس کے کارن وہ انگزائیٹی یا ڈپریشن کے شکار ہونے لگا وہی انڈائریکٹلی ایک اور چیز ہے جیسے کی لوگ ڈاؤن کے کارن اکنومک انسٹیبلٹی آ گئی بہت سے لوگوں میں لگ بگ لگ بگ ہر ورگ کے لوگوں کو ہی اس فائنینچل کریسز کا سامنا کرنا پڑا ہے کسی کے پاس فائنینچل ریسورسز اچھے تھے ریزاروز اچھے تھے تو وہ تھوڑا بہت مینیج کر گیا مگر پھر بھی ہر ایک انسان کو کچھ نہ کچھ پرابلم آئی اس کے کارن جس کے کارن یہ ڈپریشن اور انگزائیٹی کا شکار کچھ لوگ ہوئے ڈائریکٹلی جو انسان توڑا سینسٹیو ہوتا ہے وہ نیگٹیو خبروں کی طرف زیادہ جاتا ہے جیسے اگر کوڑیٹ سے ریکووری ریٹ 95% ہے تو ایک انگزائیٹی بہلا پرسن یا ایک دیپریشن بہلا پرسن پکڑے گا اس خبر کو کہ پیپل آئینگ بکوز آف کوڑیٹ مگر اس میں وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کو مویڈیٹی ہے ایج فیکٹر ہے عبیسیٹی ہے یا اور جو ریزن جس کے کارن وہ یہ ڈیٹس ہو رہی ہے سو یہ کوڑیٹ کے بارے میں سوچنے کے کارن ہو سکتا ہے کوڑیٹ نہیں ہے لیکن صرف کوڑیٹ کے بارے میں سوچنے سے انگزائیٹی ہو رہی ہے دوسرا ڈیریکٹ ریلیشن یہ ہے کہ کوڑیٹ ہو گیا کسی کو تو وہ ایک دوم انگزائیٹی میں چلا گیا کہ شاید میں بچ پاؤں گا میں اس سے ریکاور کر پاؤں گا کی نہیں تو یہ ڈیریکٹلی کوڑیٹ ہویا اس کو کچھ ان لوگوں کو بھی انگزائیٹی ہے دیپریشن کا شکار وہ ہوئے تیسرے ہم نے ایسا دیکھا کچھ جنرل ایک ٹرم کر رہے ہیں کوڑیٹ نیرو سیکیٹرک ایفیکٹ کی کوڑیٹ نے برین میں کچھ کیمیکل کو ڈسٹربنس کیا جس کے کارن کوڑیٹ سے ریکاوری کے بعد بھی لوگوں کو ڈیپریشن رہا اور یہ ہم بہت کامن کیسز دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کوڑیٹ سے ریکاور ہو گئے ہیں مگر اب انہیں نین نہیں آرہی ہے یا اب وہ ایک دم بے چین رہ رہے ہیں جیسے کی پینک آپ نے بولا ایک دم خبرات آ جاتی ہے گھٹنز ہی ہونے لگتی ہے باہر کی طرف جانا شروع کرتے ہیں یا جیسے میں نے بہلے بولا نین نہیں آرہی ہے یہ سارا ڈیپریشن اور انزائیٹی کا سپیکٹرم ہے جو کوڑیٹ کے قارن ہوگا ہے ڈاکسر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے کرونا واریس ہیں ہیلز ورکس ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں پیرامیڈک سٹاف ہو وہ کافی لانگ آر سک اپنی ڈیوٹیز دیتے ہیں ہسپٹلز میں ایک تو وہ پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں دوسرا ان کو یہ خطرہ رہتا ہے کہیں وہ بھی کرونا واریس افیکٹ نہ کر جائے اور جب وہ لوگ اپنے گھروں میں جاتے ہیں اپنے بچوں سے ملتے ہیں جب اپنے فیملی میمبر سیبلنگ سے ملتے ہیں تو ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہ وہ ہسپٹل سے اپنے ساتھ انفیکشن کو نہ لے کے آئے اور ان کے گھر والے بھی انفیکٹ نہ ہو جائیں تو وہ بھی کہیں سارے جو جو ایشو آرام تھے وہ سب تیاق کے اور ایک میں اور چیز بولوں آج آج کل دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان اگر کووید پوزیٹیو ہے تو لوگ شاید گھر کی گلی سے بھی گزریں میں نے یہ بھی سنا ہے اور ایکسپیرنس کی ہے مگر کوڑنو آرز وہ ہیں جو کہ اپنی جان کی پروا نہ کرتے ہو ہے بلکل ان کے پاس جاتے ہیں ایک پی پی کٹ جس کو جنرل پبلک کو ایک چیز بتانا چاہتا کہ پی 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 دیکھے دس منٹ پر دم گھوٹنا شروع ہو جائے گا یہ سب چیزیں انہوں نے سیکریفائس کی ہیں اور جب یہ خطرہ لے کے ایک تو وہ سٹریس ہے کام کا سٹریس تو ہے کیونکہ کام کا بہت کس کے ساتھ نہیں مل پا رہے مہم بہت ساتھ نہیں مل پا رہے تو شاید وہ بھی ایک تناب کا کارن ہے اور بلکل صحیح اپنے بولا کی کو ویڈ واریرز میں بھی ایک سٹریس کا لیبل بھولتے ہیں وہ بڑھ گیا ہے بکاؤ آف کو ڈاک ڈاکرس ابھی کلاسز کرتے ہیں جہاں ٹی وی پہ سیریلز گرہ دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بھی کسی ایک مانسک تناب کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ پیرنٹس کو کیا صلاح دیکھیں گے وہ کس طرح سے اپنے جو بچے ہیں ان کی دیکھرے کریں اس کرونا کال کٹے میں دیکھیں سنجھے بڑا انفورسنیٹ ہے کہ ہم پچھلے تین چار سال سے جو بچوں کو ہم سکرین اڈکشن سے دور کرنے کی بات کرتے تھے آج ہمیں بچوں کو اسی پر چھوکنا پڑا کیونکہ ہمارے پاس کوئی option نہیں تھا Online سٹڈیز اور یہ سب جب ہم نے ان کو وہ گیجٹ دے ہی دیا تو ان کو ایک اور بھی مل گیا کہ اب تو یہ گیجٹ ہمارا بن چکا ہے اب بچے بولتے ہیں کہ میرا ٹیب ہے جسے میں سٹڈی کرتا ہوں اور اسی میں شاید گیمز بھی کھلیں یا اور نیٹ سرفنگ کریں جسے ہم بچوں کو دور رکھنا چاہتے جو کہ ہمارے مانسک سواست کے لئے اچھا نہیں ہے دوسری چیز جیسے کہ آپ نے بتائی سکول کے بچے یونیورسٹی کے بچے سب کچھ بند ہوگیا سوشل انٹریکشن بند ہوگی ہم اپنا گم بانٹ لیتے ہیں کیونکہ جو اپنے کرونا 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 تو ان کو بھی ایک فیر آگیا کی کرونا ہے کیا چیز تو ایک اس کے کارن تیسرا آپ کو بڑی انٹرسنی چیز بتاؤ نا تو انڈریکٹ بچوں کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے لیکن جو ریسنٹ سٹڈیز آرہی ہیں اس نے اس میں دیکھا ہے کہ کونسی ایسی population اس میں سب سے زیادہ انگزائیٹی اور ڈیپریشن کے سمٹم آئے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ ان لوگ ان مدرز میں جن کے بچے دس سال سے نیچے تھے ان میں سب سے زیادہ انگزائیٹی اور ڈیپریشن کے سمٹم آئے ہیں کیونکہ ان کے بچوں کا سارے بچے سکول جاتے تھے تو مائیں بھی دنچاریا اس طرح سے اڈجرس کی ہوتی تھی اب بچے گھر میں رہتے ہیں تو ان کی بھی دیکھ بھائل کرنی ہے پڑھائی جو پہلے اس عمر کے بچے پڑھائی زیادہ تر سکول میں ہی